بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرمایا کہ ارسال رسل اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نے اس واسطے تخلیق فرمایا ہے کہ کھوٹ تے کھرے دا پتہ لگ جاوے اور اے عالم کسرت دے جڑے مسافر نے اے رات دے مسافر ہی نہ رہ جان اے چانن دے مسافر بان جان اور آف تاب دے کل و مراد مولانا روم فرما دے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدس اور جملہ انبیاء علیہ السلام ہے تاب رامند آف تاب انبیاء گفت آئے گا شدور شاو صافی میں آ لیکن انہا فرمایا کہ کھوٹ تُو دور ہو جا اور صاف جڑایا تُو آجا دشمن روزند این کلاب گا آج کے روزند آزارہائے کا فرمایا کہ جڑے کھوٹے سکے نے نا او دن دے دشمن نے او آخ دے نے کہ چانن نہیں ہونا چاہی دا کیونکہ اگر چانن ہوئے تے او کھوٹا سکا چال نہیں ساکتا اور جڑے دن دے آشک نے او فرما دے نے کہ کان دا سونا نہیں کہ کان دا سونا سب تو اللہ سونا ہوندہ ہے تو فرمایا کہ کھوٹے سکے دن دے دشمن نے اور جڑے سچے سکے نے فرما دے نے وہ کان دا سونا ہے اور دن دے آشک نے تو قیامت دا دن جڑا ہے اوز دن کھوٹے تے کھرا ان دا پتہ لگنا بھی کھوٹا کر رہے تھے کھرا کر رہے گا تو ہر کوئی ڈردہ ہے کہ قیامت علیہ دن کی بنے گا عرف روم فرما دے نے کہ یہ تو سچا ہے نا تو پھر رکھے تینوں کوئی ڈار نہیں ہے گا تینوں کوئی ڈار نہیں ذاں کے روزہ ستائم آئے تعریف رہا اس واسطے کہ دن پہچانندہ شیشہ ہے دن جنہ ہے وہ شیشہ ہے پہچانندہ کہ اشرف کڑا ہے اور ناکس کڑا ہے میں قرآن پاک دی آیاتِ کریمہ پیش کرنا مالکِ کریم نے خود اُستاذ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَجُوْهِ يَوْمَ اِذِن نَادِرَاتٌ کئی چہرے اس دن ترو تازہ ہونگے وَإِلَىٰ رَبِّهَا نَادِرَاتٌ اور اپنے رب دے نوارے جمال دی طرف ویخ دے انہ دا وزیفہ بھی دسیا انہ دا کامویں دسیا انہ دے جسم دی حالت بھی دسی کہ انہ دے چہرے چمک دے پہ ہونگے اور عملوں کی ہے اِلَىٰ رَبِّهَا نَادِرَاتٌ اپنے رب دے نوارے جمال دی طرف ویخ دے ہونگے وَجُوْهِ يَوْمَ اِذِن بَاسِرَا اور کئی چہرے اس دن اداس ہونگے تَظُنُّو اَنْ يُفَالُ بِي فَاقِرَا خیال کرتے ہونگے کہ انہ دے نال کمر توڑ سلوک کیتا جاوے گا انہ دے نال کمر توڑ سلوک کیتا جاوے گا مستشرا اور دوسرے مقام تے رشاد فرمایا وَجُوْهِ يَوْمَ اِذِن مُسْفِرَا کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان دے نال چمک دے پہ ہونگے دا ہے قطن مستبشرا حاسد پہ ہونگے تے خوش و خورم ہونگے حاسد پہ ہونگے تے خورو خوشم ہونگے اور فرمایا وَجُوْهِ يَوْمَ اَذِنِ الٰہِ غَبَرَا اور کنے ہی مو اس دن غبار آلود ہونگے تَرَحَاكُوْهَا قَطَرَا انہ دو تے کالک لگی ہوئے گی اُلَائِ تَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَاجَرَا اور اے یو کافر اور فاجر لوگ ہونگے تو مرنہ روم ارشاد فرما دے نے کہ کھوٹا دن دا عاشق نہیں جیڑا سچا ہے وہ کم دا عاشق ہے وہ دن دا کیوں اس واسطے کے وہ آخدہ ہے کہ دن ہوئے کہ میری قدر معلوم ہوئے تاکہ پہچان میری ہوئے اور ہر اشرف بلاند رتبے نو ویخ لوئے بلاند رتبے نو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا مالک کریم ارشاد فرمانے نے یومت تب یدو وجوہن و تسودو وجو اس دن جس دن روشن ہونگے کئی چہرے اور کارے ہونگے کئی مو فَأَمَّا اللَّذِي نَسْوَدَّتْ وَجُوْهُمْ اور جیڑے کارے مو آلے ہونگے انہنو آکھیں جائے گا آکفارتم بادا ایمانکم کیا تسا کفر اختیار کر لے ایسی ایمان لیانتو با فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفَرُونَ اور چکھو عذاب اس وجہ تونکہ تسا کفر تسی کفر کر دے اندے ساچھ مولانا روم ارشاد فرما دے نے اگے قرآن پاک چیتا کافران دا ذکر آیا اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا اللَّذِي نَبْ يَدَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِرَا مَتِ اللَّهِ اور او خوشنصیب لوگ جنہ دے چیرے روشن ہونگے او اللہ دے ذات پاک دے رحمت دے سائت ہونگے ہم فیہ خالدون اور اس دے وے چوہ ہمیشہ رہنگے اس دے وے چوہ ہمیشہ رہنگے سیکر لازینہ مولانا روم فرما دے حق قیامت را لکب جہاں روز کرد حق قیامت را لکب حق قیامت را لکب سوئے خزر دے اللہ دے ذات پاک نے قیامت دا لکب اسے وجہ تو دن رکھیا ہے کہ وہ دن آنوارا ہے جتے فیصلے ہونے نے تو قیامت نو دن بھی آخ دے نہیں کہ دن سرخ اور زرد دا حسن وخا دندہ ہے کہ وہ کی کرتا ہے وہ حسن جڑا ہے اس دا دن جڑا ہے وہ شاید حسن اسنو وخا دندہ ہے ایک جب آتے مولانا روم نے ارشاد فرمایا جناب فرما دے نے کہ یوم عید دا جڑا اعلان اندائنا او ہوندہ ہے پہلے او قیامت نو بتان دے اٹھتے دھولان دے اٹھتے دفان دے اٹھتے اپرانے جگہ تے جتے بھی پینٹرنے سپیکران دا کوئی نہیں او اس دا اعلان قیامت دے اٹھتے دھول دے اٹھتے تو نگارے او جس وقت او رمضان شریف دا آخری روزہ ہوئے تھے او یہاں وجہ ہے نا شامن او جڑے اید والے نے نا او سمجھ لیں گے سنبی آئی سویرے اید ہو گئی کی ہو گئی ہے اید ہو گئی او نا سنن کے بڑی خوشی اندی سی اور بڑے دلوں چاہ اندازی کے سویرے اید بڑے دے بڑے دے تجیرہ او ڈھولے نا انو وقت صرف نگارے نو اس ڈھولنو کوڈگے دی سٹ باچ دی انو اور کوئی فیدہ نہیں ہندہ اور پھر انو فرما دے نا کہ جیرہ تیرا وجود ہے نا ڈھول رنگا جیتا ہے کہ تُو یوم عید والا آئین تین دچ دل آئے تے پھر قیامت دا اعلان جڑا ہے او عید دا اعلان ہے تے جی اس وجود وارے ٹھول دے وچھ دل کوئی نہیں نا بے دے لے تے جناب فرما دے نے پھر تینو اس اعلان دا دگا ہی بچ رہے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں بچ رہے ہیں ساٹھی بچ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں رہ جانے جی پس حقیقت روزے سرے آلے پس حقیقت روزے سرے خیالی علیہ ضرورنے اعلیان اعلیان جو MAYFAD غیرؑ اعلیان ہشت روزے پیشے مہتشات ہو کاری تو فرما دینے کہ قیامت دجرہ دینے نا اللہ دی ذات پاک دے عاشقان دجرہ باتینے نا اوہ اسی مثال ہے اور جیڑا انہ دے ویچ ستاری دا جذبہ پایا جاندہ ہے اے اوہ خے رات اے اوہ سنو کاجلیں دی یعنی اللہ دی ذات پاک دے شاہ کولیاء اکرام دا باتین جیڑا ہے اوہ چن دی طرح ہے سورج دی طرح ہے دن دی طرح ہے اور جیڑا انہ دے ویچ کجن دا پہلو ہے اوہ انہ دی ستاری ہے جی میں رات کاجلیں دی اوہ بھی کاجلیں دی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں والے صاحب کلے گھر تو جناب نے ایک آدمی نوں گناہ کر دیا بیکیا تو جناب نے اس نے فرمایا کہ فلانی جگہ آتے تو آپ فیلشنی پہ اتارتنا سائے تو اس نے آکھا جی میں نکلا ملاد قسم میں میں نہیں کوئی ہو رہی سی میں نہیں سیدنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں اپنی نظر نوں جو ٹھلانا اللہ پاک دے کلام سچا جانا تو رومی فرمادے نے کہ دن جڑا ہے وہ قیامت جڑی ہے وہ اولیات دے باطن دی حقیقت اور انہ دے چانے دے مقابلے دن جڑا ہے سائیں دی ترائے جی اکسے رازے مرد حق دانے دروں سکر سے رازے مرد حق دانے دروں حق سے ستا ریش شامی چشم دو دنو مرد حق دے باطن دا اکس سمجھو تی اکھنو بند کر دینوالی شام اوزدی ستاری دا اکس آئے میرے حضور نے اپنی قیفیتنو بیان کیتا ہے جناب فرمان نے سواد صاف کا ڈٹھی حدی نظر صفائی تیتی دل میرے دی حدی دور سے آئی شیشہ صاف جا ہویا جسے غیر نہ کائی تھو اللہ نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائی تھو اللہ نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائی تو فرمان نے کہ جس انسان دا دل اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے نال ہر زنگار دے کلو پاک ہو گیا ہے نا او دل دی تعریف ہے وے کہ دل جڑا ہے جس وقت بھی کوئی شائع آوے سوا اپنے محبوب طور کی سنو نہیں ہوئے تھا تو اللہ نور وجہ اللہ چمکے ایک جگہ آتے نہیں وہ فرمان نے بسیار نظر کردم در کعبہ و بودھ خانہ اگر میں بڑا سوچ فکر کیتی ہے کعبہ دے چوی بودھ خانہ دے چوی بسیار نظر کردم در کعبہ و بودھ خانہ در دیدہ نمی آئے جو جلوہ جانا اگر میں جتے بھی گیا میں اپنے محبوب دہ جلوہ ہی نظر آیا ہے کوئی بودھ میرے اتے سوار نہیں ہو سکیا یہ عالمِ کسرت جڑا ہے نا یہ بھی ایک بودھ ہے نا حسن ہے نا اس دے اتے اللہ دی ذات پاک نے ہر شائع نو ایک حسن عطا فرمایا ہے تو جس دی اکھ جڑی ہے وہ اللہ دی ذات پاک دے حسن دا عرفان رکھ دیئے نا وہ جڑی شائع نوی ویکھے گا انہو حسنِ ذات اس دے اکس نظر آوے گا اس دا فرما دے نا بسیار نظر کردم در کعبہ و بودھ خانہ میں بڑا نجاہ کے ویکھے گھور و فکر کر کے ویکھے گھا ہے خانہ کعبہ ویچوی بن جڑا اللہ دی ذات پاک دا عاشق ہے جس وقت بودھ خانہ دے ویچ جان دے انہو کعبہ بنا دے رہے ہیں اس انہو کی بنا دے رہے ہیں بندے دا جڑا دے لے نا ان دے ویچوی اگر فانی چیزان دا جلوہ آ جا گئے نا تے بھی بودھ خانہ بن جانتا ہے کی بن جانتا ہے ہاں تو ایمان جڑا ہے اس بودھ خانے نوں کعبہ بنا نوازتے ہیں جس دیدہ نمی آیت جس جلوہ در دیدہ نمی آیت جس جلوہ جانا نا تو میری اکھان دے ویسوا اپنے محبوب دے جلوے تو ہر کوئی چیز بھی نہیں آ دی مہلنا روم ودھ دہا حضور دے سورہ ودھ دہا ودھ دہا اوستہ مستاق بیان کرنا لگ گئے نہیں کہ اللہ پاک نے ودھ دہا دی قسم کھائی ہے کہ دہا دی قسم اوستے کلوں کی مراد ہے تُسی گوار دے نہ سنو ایک کسی بھی مفسر نے نہیں بیان کی تا جی زین سبب زین سبب زین سبب زین سبب زین سبب زین سبیر مصطفیٰ رومی فرمادے نے ایتا فانی چیزیں ایک ہی ہے ایتا فانی چیزیں فانی دی قسم تا سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام نے پسند کیتا لا حب العافلین کہ میں غروب ونوارے نو پسند تو پھر اللہ دی ذات پاک نے کسی قسم کھا دیئے فرمادے نے زیر سبا فرمود اللہ پاک نے اس واسطے وددہا فرمایا کی وددہا نورِ زمیرِ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ عطر دے نور دی قسم کھائیے خدا دی ذات پاک نے وہ جہاں فانی نہیں ہے گا جہاں فانی زیر سبا فرمود یزدہ وددہا وددہا نورِ زمیرِ مصطفیٰ دعا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دلدہ نور ہے دلدہ کی ہے نور ہے تو فرما دینے جی قولِ دیگر کہیں نہ رہا قولِ دیگر کہیں نہ رہا خواست دوست خواست دوست ہم برائے آکے ہم آکے ہم آکے ہم آکے ہم آکے ہم دوسرا قول ہے ایک چاہش دا وقت اللہ دی ذات پاک نے چاہیا ہے مولنہ روم فرما دینے یہ بھی اس واسطے کہ چاہش دا وقت جلے بھی حضور دے دلدہ نور دا آکے سایا ہے حضور دے دلدہ نور دا آکے سایا ہے چاہش دا وقت بھی جی موسیقی 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 فانی کسما گفتنا خطاست خود فانا چھے لا آئے کے گفت خدا فانا نے کہ فانی جیز دی قسم کھانا اے مناسب نہیں جیدہ ودوہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ اتھتن جیدہ نورِ مالک نے عطا فرمایا اسے نور دی قسم ہے ہم برائے آنکہیں قسمیں ہو جناب فرما دیں چون فناچے لے گفت خداست اللہ دی ذات پاک تاکہ باقی دی قسم کھاندہ ہے فانی نے تو پسند ہی نہیں کرتا کس انہوں پسند کرتا ہے اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قرآنِ پاک تھی آیتِ کریمہ سنو تے اس دے اتھے گوھر کرو کہلے قیامت دی پی اندھی ہے تے ساریاں ہی قیامت آرے دن کٹھیاں ہونا ہے تے دربار بھی اتھے لگنا ہے پیش بھی ساریاں ہونا ہے امال بھی ساریاں دے آتھے دے وے چھوڑے نے لکیا پرتیاں بھی بیک ہے اندھے جو کوئی شاہ رہے گئی ہے کوئی شاہ بھی اندھے وے چھو رہی ہوئی نہیں ہوئی دو گروہ دا اللہ دی ذات پاک نے ذکر فرما دیتا ہے کہ کارے مو والے جڑے نے وہ کڑے نے تے چٹے مو والے کڑے نے اور فرمایا کہ جنہ دے چہرے چمک دے پائیں ہونگے وہ کڑے نے تے جنہ دے مو کارے ہونگے وہ کڑے نے اور اللہ دی ذات پاک نے انہا خوش نصیبہ دے وظیفے نو بھی ذکر فرمایا ہے کہ میدانِ قیامتِ سوا لیزے دے اتھے سورجِ زمین تنبے دیئے ہر شاہ سچی ہے اندھے کوئی گالوی چھوٹی ایویں ہی ہوئے گا لیکن مالک کریم نے فرمایا کہ انہ دے چہرے خوش و خورم ہونگے ترو تازہ ہونگے کیوں؟ الہ ربِ ناظرہ تُن اپنے رابدی طرف ویخ دے پہے ہیں سومی فرما دے ہیں حسنِ صد یوسف جمالِ ذلجلال حسنِ صد یوسف جمالِ ذلجلال سیدنا یوسف صدیق سو دا حسن جڑائے وقس آئے اللہ دی ذات پاک دے حسن دا تو فرمایا اے کمہ زن شوف دائے آن جمال اکھے وہ جس وقت از یوسف صدیق دے حسن انہوں نے عورتہ نے ویکھیا تو انہوں نے اپنے پوٹے کاٹ لائے تے توں اکھے اللہ دی ذات پاک دا حسن ویکھنا ہے تے تیرے کے پوٹے نہ تے نو اے کمہ زن شوف دائے آن جمال اللہ دی ذات پاک دا حسن وہ حسن ہے کہ جیدہ سو یوسف دا خالقہ ہے کہ اوہ حسن دی تعریف ہے کہ جسم دے کلو بے نیاز کار دیندہ ہے جسم دے کلو انہوں نے عورتوں کوئی پتہ نہ رہے گیا ابھی یہ چھوڑیاں نے یہ اتھاں تے پہ یہ چال دیا نے یہ فروڑ تے پہ یہ چال دیا نے اے کمہ زن شوف دائے آن جمال فرما دے اے عورت نہ لو ہی تیرے طلب کھاٹے کہ اوہ نمی ہتھوائی دائے طلب پتہ نہ لگا تو وہ کیا اللہ دا حسن ویکھنا ہے تو انہوں نے سوڑ کو نہیں راگ دیا اے کمہ زن شوف دائے آن جمال تو اللہ دی ذات پاک دے حسن دے اٹھے اور اس دے کرم دے اٹھے اوہ نظر کے جسنو اللہ دی ذات پاک نے تمام ایوب دے کلو پاک کر کے تیوہ نور نظر عطا فرمایا ہے کہ جس دے اس نور دے کوئی ہور اسنو نظر نہیں آدھا سوا اپنے محبوب حقیقی تو اجرہ درویش فرما دے ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا عوض قرصمہ ربے کا وَتَبَتَّلِلَيْهِ تَبْتِيلًا اپنے رابدہ اس طرح نہ لے کہ ہر شاید کلو جدا ہو جاوے ہر شاید کلو کہ ذکر اس طرح ذکر ہوئے کہ ہر شاید کلو تیرا دل جڑا ہے اس لی محبت لات منات دیکھو لو پاک ہو جاوے تو تیرا دل جڑا ہے وہ جدا ہو جاوے جی دیکھو مالک نرشاد فرمایا لَقَدْ كَانَا لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَا يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَزَاكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا مالک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہے قیامت دی تیاری کرو قیامت دی تیاری کرو قیامت دی سون دے رہیں دے جنہ سارے کرو بھی قیامت دی تو ایک تہ تیاری ہے وہ نا کہ سانو اللہ دے ذات پاک عذاب تو بچاوے جساڑی بخشش کار دےوے اے بھی طلبے تو ہاں دے نتین کوئی پتا نہیں تو اللہ دے پاگاچ پیش ہونا ہے تیاری کر تیاری نہیں کر ایک جماعت تو شاک دی ہوئے کہ جنہ دے تیاری تا ہے قیامت دی پر ان دے چیئے روڑا کونے کہ ساڑھا تو کرنا کی انہ دائے مطالبہ نہیں بسانو تکی دے لے جانا ہے سیدنا جنائد بغدادی رضی اللہ تعالی فرما دے نے کہا مالک کریم اگر تیری مشیت دے وچھ مہنو عذاب دینا ہی ہوئے تیسیر فکر کی گاللہ عرض ہے کہ حجاب اچھ نہ ہوئے تیری طرف مہنو حجاب نہ ہو اور تُو میری نظر دے سامنے میں مہنو اس دا کوئی ایک او مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تواڑی رہنمائی دے واسطے اللہ دے رسول دی زندگی دے بہترین نمونہ ہے کہ تواڑی رہنمائی دے واسطے اللہ پاک دے رسول دی زندگی دے وچھ بہترین نمونہ ہے اے ذکر کر کے فرمایا کہ اے نمونہ اس دے واسطے ہے لِمَن کَوْنَا يَرْجُ اللَّهَ جَرَا اللَّهِ ذِي زَادْ پَاکِ دے مِلَنْ وَلْيَوْمَ الْآخِرَىٰ اور قیامت دے آن دی امید رکھتا ہے جنہوں اس گالدہ بھی شوق ہے کہ اللہ دے ذات پاک دے نال ملاقات بھی ہونی ہے اور قیامت دے دن بھی آنا ہے وَزَاکَرَ اللَّهَ قَسِيرًا اور پھر اللہ دے ذات پاک نو کسرد دے نال یاد کردہ ہے کسرد دے نال اجلہ درویش فرمانے جو دم غافر سو دم کافر جو دم غافر سو دم کہ جنہ تیرا ایک سا بھی اللہ دے ذات پاک دی یاد دیکھو لو غافر گزر گیا نا تو سمجھتوں بھی او تیرا سا ایمان دا سا نہیں ہونا یا کفر دا سا ہونا ہے اے اپنے مقام دی گالا ہے جو دم غافر سو دم کافر اللہ دی ذات پاک سانو اکر صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ زندگی حضور دی بہترین حضور دی زندگی دا نمونہ اسوہ حسنہ اور حضور دی اطاعت دی توفیق اطاف فرمانا